ذکر کریں گے یہ خیبر پختوخہ کی ثقافت کا جس کے رنگ دبائی میں بکھر گئے ہیں کہیں دستکاری کے نمونے ہیں تو کہیں پشاوری چپل اور ٹرک آرٹ کے جلوے ہیں اور یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں انتہائی حسین اور خوبصورت دل فریب کئی سالوں پرانا ثقافت کیلاش کا اور اس کی بھی وہاں پہ رونمائی ہو رہی ہے دبائی ایکسپو دوزار بیس پاکستان پاویلن میں خیبر پختوخہ کے سیاحتی مقامات ثقافت، ذرات، بزنس، سنت، مادنیات اور دیگر شعبوں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے ایکسپو میں ورچول ٹوئر کے ذریعے سیاہوں کو گندھارا تہزی، آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کی سیر بھی کرائی گئی بیلے میں کالاش کے روایتی رخص نے بھی ہر ایک کو جھومنے پر مجبور کر دیا ایکسپو میں صرف پاکستان کے سوبوں کو الگ الگ اپنی نمائش کا موقع ملا ہے باقی کسی ملک کو نہیں ملا بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو اپنے پروجیکٹس پیش کر کے راغب کرنے کا بہترین موقع ہے سرمایہ کاروں اور سیاہوں کے لیے ویب پورٹل پر ایکسپو کی تفصیلات بھی موجود ہیں اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل مینجر کے پی کلچر سجاد حمیس صاحب سجاد صاحب اسلام علیکم، تھینکیو سو مچ فور یور ٹائم ہمیں بتائیں کہ دوبائی ایکسپو پاکستان پاویلین میں خیبر پختنخواہ سیاہت و ثقافت کی نمائش کے ستا کر دیا گیا اب تک کیسا رسپونس رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبائی میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو دین دن ابھی بارشیوں کا سلسلہ رہا ہے اور جس کی وجہ سے موسم بڑا تھنڈا ہو گیا لیکن پاکستان پاویلین میں یہاں پہ خیبر پختنخواہ نے باہول کو کافی گرما کے رکھا ہوا ہے ہمارے کلچرل پرفارمنسز انسٹرمنٹل پرفارمنسز جو ہے انہوں نے کافی اچھا رنگ بکھی رہا ہے خیبر پختنخواہ کی ثقافت کا اور ایک بہت بڑی اٹریکشن کریئٹ کی ہے یہاں پہ میرے خیال میں کوئی تیس ہزار پچیس تیس ہزار کے قریب ٹورس جو ہے وہ ڈیلی کے بنیاد کی اوپر آ رہا ہے کلچر پرفارمنسز دیکھنے کے لیے اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں اور جو ہمارے یہاں پہ کلچرل کالاشی ٹروپیں ہم لے کے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں لوگ یہاں پہ اور ان کا بڑا فیسینیٹ کر رہے ہیں اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کی طرف ان لوگوں کا کیوں پاکستان آئے ہیں عزیزر یہ بھی بتائیں کہ اب تک کتنے افراد پاکستان پاویلین کا ویزٹ کر چکے ہیں اور ان ویزٹرز نے سب سے زیادہ دلچسپی کس چیز میں دکھا رہے ہیں جی ابھی تک اندازن پچیس ہزار سے تیس ہزار ڈیلی کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگ ویزٹرز آ رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ پاکستان پاویلین مس کر ہی نہیں رہے ہیں پاکستان پاویلین کے اوپر بہت بڑا رات کے ٹائم رش رہتا ہے ہماری کلچرل پرفارمنسز کو دیکھنے کے لئے ہماری ثقافت کو دیکھنے کے لئے اور اس کے اندر جو ہم نے ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں جو ہمارے سینک ایریاز ہیں جو ہمارے تورسٹ ڈیسپنیشنز ہیں ان تمام کو جو ہم پریزنٹ جس طریقے سے کر رہے ہیں تو جب یہاں سے لوگ واپس نکلتے ہیں پاکستان پاویلین سے اور وہ ویزٹ کرتے ہیں خیبر پفتون فاہ کو دیکھتے ہیں ورچول ٹوئرز کو دیکھتے ہیں تو باہر نکل کے ان کا جو آئیڈیا ہم نے لیا ہے جو انٹریوز لیا ہے جو ہم نے بات چیت کی ہے تو میرے خیال میں خیبر پفتون فاہ اور پاکستان ویزٹ کرنے کا جو رجعہ نے وہ کافی بڑھنا شروع ہوئی ہے یہ کتنی زبردست چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فورینرز آ رہے ہیں اور وہ جو کالاشی رکاس آئیں ان کے ساتھ ساتھ گھوم گھوم کے ڈانس کر رہے ہیں جب پاکستانی پاویلین میں بین الاقامی سرمایہ کاروں کو اپنے پروجیکٹ سپیش کر کے اراغر کرنے کا ہی بہترین موقع ہے اب کیا ہمیں بتا سکتے ہیں اب تک کتنی انویسمنٹ کے ایم او یوز کیے گئے ہیں اور کن کن شعبوں میں کیے گئے ہیں خیبر پختلفاء جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختلفاء جو ہے وہ لینڈ آف اپرچونٹیز ہے اپرچونٹیز کا جو اس وقت اس کو پروجیکٹ کرنا یہاں پہ پریزنٹ کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ انٹ ہے پوٹینشل جو ہمارے پاس ہے وہ کتنا زیادہ ہے اس کے اوپر جو ٹیم یہاں پہ خیبر پختلفاء کی آئی بھی ہے وہ دن رات یہی کوشش کر رہی ہے کہ ہم انٹریسٹرز کو جو یہاں پہ موجود ہیں چاہے وہ پاکستان بزنس کونسل ہے پاکستان اوورسیز کمیونٹیز ہیں پخزون کمیونٹی ہے جو بزنس کمیونٹی ہے یہاں پہ یہاں پہ یا جو فورن انویسٹرز پوٹینشل انویسٹرز ہوگر دبائی ہیں ان کے ساتھ ہمارے انٹریکٹیف سیشنز شروع ہیں اور ان انٹریکٹیف سیشنز میں ہم نے بہت سے ایسے ایکسپریشن آف لیٹر انٹرسٹ انہوں نے وربلی یا ان رائٹنگ جو ہے وہ انہوں نے کمیونیکیٹ کر دیئے ہوئے تاکہ سکسٹین کو وہ ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کر سکیں اور کل کے دن ہمارے لئے بڑا اہم یہ تھا کہ ہم نے اس میں صرف کل کے دن چھے ایم او یوز ہم نے سائن کی ہیں تو ان قریب بہت سے میگا پروجیکٹس کی اوپر اور بہت سے اچھے لکرینٹر پروجیکٹس کی اوپر جس سے خیبر پختلفاق کی اکانومی کو بڑا اچھا بوسٹ ملے گا اچھا آخر میں یہ بتائیں سجا صاحب کہ کالاشی کلچر جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کے لئے آپ وہاں کے قبیلے کے لوگوں کو بھی لے کر گئے ہیں دنیا کا کیسا رسپونس ہے اتنی قدیم تہذیب کو دیکھ کر جی یہ تو ایک سرپرائز تھا لوگوں کے لئے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو پچیس ہزار تین ہزار وزیٹر ڈیلی آرہا ہے ایسا ہو ہی نہیں رہا کہ وہ پاکستان پویلین میں اور پھر کالاشی ٹروپے کو یہاں پر مس کر کے جائیں وہ ہر انڈویجول ہر بندہ ان کے ساتھ تصویر کے لئے لائنے لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے ساتھ تصویر کھینچی جائے اور صرف یہ ہی نہیں ہے ہم اس کے وقت ٹرائبل کلچر کو لے کے آ رہے ہیں ہم پھٹک ڈانس کو لے کے آ رہے ہیں ہم اور بڑی چیزیں پرفارمنسز کو لے کے آ رہے ہیں ہم اپنے سنگرز کو لے کے آ رہے ہیں یہاں پر تو انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ہم محول کو کافی گرم رکھیں گے یہاں پر تینکیو سو مچ اجازہ